پشاور سے خبر ہے جس کے رنگ نوٹ پر مویشی منڈی کے قریب کنٹینر میں لگی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے آگ کے کبار کے گودام کو بھی اپنی رپیٹ میں لے لیا ہے اور قریب کھڑے کنٹینرز کو بھی آگ لگنے سے بچا لیا گیا ہے فائر بریڈیٹ کی گیارہ اور تالیس پائر فائٹرز آگ گجانے میں مصروف ہیں سبقی نمائندے ارفان موسیٰ زہی سے تفصیلہ دانیں گے ارفان موسیٰ زہی آگ کبار کے گودام میں بھی لگ چکی ہے کتنا آگ پھیل رہی ہے جی بلکل رسکیو ذرائع کے مطابق پہلے جو ہے وہ کنٹینر میں آگ لگی جو پھیل کر جو ہے وہ ساتھ جو گودامتہ کبار کی اور گرس کا گودامتہ تو اس تک پھیل گئی ہے رسکیو کی جو فائر ویکل ہے تقریباً گیارہ گاڑیاں جو ہے اس وقت جو ہے وہ آگ بجانے میں مصروف ہے جبکہ چالیس سے زیادہ جو ہے وہ رسکیو ایل کار فائر پائٹر جو ہے وہ بھی آگ بجانے کے عمل میں مصروف ہے رسکیو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ادھر موجود جو دو کنٹینر تھے اس کو بچا لیا گیا ہے ان کو معمولی نقصان پہنچا ہے جبکہ ایک شازور گاڑی جو ہے وہ بھی جل چکی ہے رسکیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ مویشی منڈی گرنگ روڈ کے سامنے جو ہے یہ گودامتہ جہاں پر کنٹینر کر آتا ہے اس میں یہ آگ لگی اور آگ پہلتے ہوئے جو ہے وہ کبار کی گودام اور وہاں پر آگ کبار کے گودام تک پھیل چکی ہے ارفان موسیٰ ذری تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ اہم خبریاں اپنے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے تو گیم حد کر دی دیکھتے رہیے سامنے موسیقی